یہ کیسا انتہا ہے بیمارِ کربلا کا یہ کیسا انتہا ہے بیمارِ کربلا کا یہ کیسا انتہا ہے ننگے بیمیاں ہیں اور دیکھتا جہاں ہے سرننگے بیمیاں ہیں اور دیکھتا جہاں ہے بیمارِ کربلا کا چھننے لگی ردائے زینب کی سے بلائے چھننے لگی ردائے زینب کی سے بلائے پر دیکھتا جہاں ہے عباسِ بیمارِ کربلا کا بیٹی جو دل کو پکڑے دربار میں کھڑی ہے بیبی جو دل کو پکڑے دربار میں کھڑی ہے زہرہ کی وہ بہو ہے شکلِ نبی کی ماں ہے آئی ہے خید ہو کر مشکل خوشہ کی بیٹی آئی ہے خید ہو کر مشکل خوشہ کی بیٹی پتر برس رہے ہیں خاموش سارے باہیں بیمارِ کربلا کا معصوم سی جو بچی خیدی بنی ہوئی ہے معصوم سی جو بچی خیدی بنی ہوئی ہے شیکی ہے وہ چہتے عباس کی وہ جاہے بیمارِ کربلا کا آئی ہے لوٹ کر پھر زینب اسی زمین پر آئی ہے لوٹ کر پھر زینب اسی زمین پر ایک دن میں سیدہ کا گھر لٹ گیا جہاں ہے بیمارِ کربلا کا ایک ایسا انتہا ہے سر لنگے بی بیاں ہیں اور دیکھتا جہاں ہیں بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہوں جس کو کہوں باپ میں دکیاں کیوں کوئی پیدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران بابا کے حیران بابا کے وہ اشفاق ہوئے آدھا نے ہمیں خید کی آشاں ملا کر بابا میرے کیوں مجھ کو بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونٹے آ کر یہ کہ کے سکینہ پو جو رخت ہوئی تاری بس ہائے پیدر کہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمیں پر تو زمیں ہل گئی ساری جنجلہ کے کاشمر نے جنجلہ کے کاشمر نے پھر کرتی ہو زاری اب خور لاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہے تجھ کو عسیروں سے رہے تجھ کو عسیروں سے جدا قید پروں گا پھر شمر نے بازو ہے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرح حسنِ عجب یا سے دیکھا سب خیدیوں میں خیامت ہوئی برپا سجا کے خدموں پہ سجا کے خدموں پہ مچل کر گری دکھیا یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و ختر میں ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ کمر میں مودے کے سجا کا کہتی تھی ہوں ڈل کر اب آپ میرے رونے کے زامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زید میری ہوئے گی کیوں کر اب رون تو جو چاہے اب رون تو جو چاہے کرے شمر ستام کرے بھائیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رون تو کر دیجیو اب رون تو کر دیجیو ظالم کے حوالے اب روئی سو میں روئی نہ اب رونگی زنہار اب رون اگر باپ کو اپنے تو گناہ گار فرماؤں کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفا کار بازوں میرا دکھنے لگا بازوں میرا دکھنے لگا بازوں میرا دکھنے لگا اے آبت بیمان کس طرح جدا جدا کمے سے ہوئے گی سکینہ تم کہہ دو حضم کھا کے تم کہہ دو حضم کھا کے نہ روئے گی سکینہ یہ کہتی تھی کھے چا جو ستمگل ستمگل نے خزارا کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا تب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا اے شمر یہ بن باقی اے شمر یہ بن باقی اے شمر یہ بن باقی بیٹی ہے خدا را خافل تیری ذہشت سے نہ ہوئے گی سکینہ اب ایسا ڈری ہے کہ اب ایسا ڈری ہے کہ اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ سکینہ ڈری 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 ہے سکینہ ڈری 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 رحم اللہ ومن وقرأ الفاتح اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا يبلغو مدهت القائلون الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخر بیقون بعدہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہ السلام الحمدللہ کما ہوا اہل والحمدللہ علا کل حال والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نقوسنا وشفی زنوبنا مولا ومولا سقالین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قابا قوسین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على آدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وجلالتہم وولایتہم وعتشہم وعتباتہم وعلمائہم وشیعتہم وغاسب حقوقہم اجمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا حُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَا بِعَمْرِنَا وَعَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَعِطَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صَلَوَا اللہ حمد صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعالی عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ آلِ محمد وصوغوارانِ مذہمِ کربلا آج اس سلسلے مجالس کی دوسری مجلس بانوان امامِ سجاد اور بندگی کا طریقہ یعنی امامِ سجاد کی زندگی سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یقیناً سیرتِ امام ہی ہمارے لئے نمونِ عمل ہے و جب بھی بات بندگی کی آتی ہے عبادت کی آتی ہے تو ہم اسے کچھ چیزوں میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں میں کنفائن کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں کہ بس عبادت سے مطلب یہی چیزیں ہیں اور کل جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا آج انشاءاللہ مہیں سے بات کو چھیڑیں گے اور امام کی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک انسان کی ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کس طریقے سے اسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور کس طریقے سے اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کو وہ پلیس کر سکتا ہے تو عجیزانی گرامی انہی سب چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے امام سجاد کی زندگی کو روشنی میں اپنے زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو کل جو ہم عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ خداوند کریم نے جب انسان کو خلق کیا انسان کو وجود دیا انسان دنیا میں آیا تو اس کی جو خلقت کا مقصد بتایا انسان کو بنانے کا مقصد بنایا پروردگار نے بتایا کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَلَيْنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے بنایا ہی نہیں پیدا ہی نہیں کیا وجود ہی نہیں دیا انسان وجود میں آیا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے یعنی جو اس کی زندگی کا سول پرپس ہے انسان کے ایکزسٹنس کا وہ ہے عبادت وہ ہے ورشپ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے سمجھے اس لئے تاکہ اپنے زندگی کے مقصد کو نبھا سکے کیونکہ اگر وہ انسان بنا ہے تو اس مقصد کو پورا کرے جس بنا پر پروردگار نے اسے انسان بنایا ہے تو آئی دانِ گرامی اس کو سمجھنے کے لئے مقصد کو پورا کرنے کے لئے عبادت کو سمجھنا ضروری ہے اور کل جیسا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا جب بھی بات عبادت کیا آتی ہے کیونکہ عبادت کا مفہوم کیا ہے عبادت کا معنی کیا ہے ہر وہ کام کے جس سے عبد اور معبود کا رشتہ مضبوط ہو اسے عبادت کہتے ہیں جس وسیلے سے آپ اپنے معبود کا قرب اختیار کریں اس کو پلیس کر سکیں ہر وہ کام عبادت ہے لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نماز عبادت روزہ عبادت یعنی خلاصہ یہ کہ بس وہ کام جو مسجد میں آ کر کے ہوتے ہیں یا کسی عبادت گاہ میں جا کر کے ہوتے ہیں دنیا نے بس انہی کا نام عبادت رکھا ہے اور اسی کو عبادت سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شاید عبادت نہیں ہے جبکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ سول پرپس تمہارے زندگی کا عبادت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر سانس عبادت میں سرف ہونی چاہیے اگر وہ اٹھ رہا ہے تو عبادت ہو اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو عبادت ہو اگر وہ سو رہا ہے تو عبادت ہو لیکن اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ حتیٰ کہ وہ سو رہا ہے تب بھی اس کا سونا بھی عبادت ہو اب کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت گاہ کے باہر بھی جو وہ کام انجام دے رہا ہے وہ بھی عبادت بنے اس کا مطلب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی شہ ہے ہم اس کو پہچانے جس کی بنا پر تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں اس شہ کا پہچاننے کا نام ہی روح عبادت ہے کیونکہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے عبادت کی روح بھی وہی ہے لہٰذا پروردگار یہ دکھا آراشہ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سونا بھی عبادت ہو جائے اور کھانا بھی عبادت ہو جائے چلنا بھی عبادت ہو جائے اب انصاف سے بتائیے کسی سے پوچھے کہ سونا عبادت ہے کوئی کہے گا بالکل عبادت نہیں ہے میں کہا کہوں کہا کیوں اگر کوئی روزے کے عالم میں سو رہا ہو تو کہیں گے جی بالکل عبادت ہے روزے کے عالم میں اگر کوئی حالت سوم میں ہو اور سو رہا ہو if somebody is fasting and he is sleeping at the same time it's considered as ثواب یہ بھی ثواب ہے بلکہ اسے عجر مل رہا ہے ہاں سونے کا بھی کیوں کیوں کہ روزے کی حالت میں سو رہا ہے نے معلوم یہ ہوا یہ جو روزے کی کیفیت تھی اس نے اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شہ نے دوسری شہ کو کیسے عبادت بنایا اسی طریقے سے ایک روح عبادت کوئی شہ ہے جو ہر شہ کو عبادت بنا دے گی اب یقین مانی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو دنیا کو حق ہے کہ مجھ سے سوال کرے لیکن قرآن مجید میں بڑے صاف طور پر ایک پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھیں اگر زندگی کا جو مقصد ہے اسی مقصد کی بنا پر روزے محشر سوال بھی ہوگا جس بنا پر اللہ نے احمد دنیا میں بھیجا ہے کیونکہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس پروگرام کو یہ جو مجالس ہیں چوتھے امام کی جس میں یود کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ یود جانے کے ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تو یقین چوتھے امام کی صیرت ایک بہترین صیرت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو صدھار سکتے ہیں اور ویسا بنا سکتے ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے تو یہاں اگر روزے محشر پروردگار کو اسی شئے کا سوال کرنا چاہیے جو زندگی کا مقصد ہے اب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی شئے ہے کہ جس کی بنا پر نماز نماز بنتی ہے روزہ روزہ بنتا ہے حج حج بنتا ہے تمام عبادتیں عبادت بنتی ہیں صرف اس ایک شئے کی بنا پر وہ کون سی شئے ہے اب روزہ محشر جب اللہ ہمیں بلا رہا ہے اب جس چیز کا وہ سوال کرے گا بس سمجھ جائیے وہی مقصد زندگی ہے وہی روح عبادت ہے وہی عین عبادت ہے وہی وہ شئے ہے کہ جس کی بنا پر ہر عبادت عبادت بنے گی تو عدیدانِ گرامی روزہ محشر جب اللہ ہمیں بلا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس دن تم لوگوں کو تمہاری نمازوں کے ساتھ بلائیں گے نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ ہم اس دن روزہ محشر تم لوگوں کو تمہارے روزوں کے ساتھ بلائیں گے نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس دن یعنی روزہ محشر روزہ قیامت روزہ حساب و کتاب ہم تمہیں تمہارے حج کے ساتھ بلائیں گے نہیں کہا بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اب یہ پروردگار کا سوال کرنا کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے اب جب ہم آ رہے ہیں تو سوال کر رہا ہے امام کے متعلق اب جب نہیں ندائے پروردگار آئے کہ نادان یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد کیا تھا کہ انسان کو پروردگار نے عقل دیا شرف المقلوقات بنایا اس لیے نہیں کہ دنیا کے عیش و عشرت اور آرام اٹھا کے دنیا سے چلا جائے اس لیے کہ خالق سے رشتہ مضبوط کرے اور خالق سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے معرفت امام ضروری ہے امام کو پہچاننا ضروری ہے لہذا روز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کے ساتھ بلائیں گے روزے کے ساتھ یقیناً یہ ساری چیزیں عبادت بنیں گی کب بنیں گی جب امام کی معرفت ہو جائے گی جب امام کی پہچان ہو جائے گی تب یہ ساری چیزیں عبادت بنیں گی کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ جب امام کی معرفت ہوگی تب ہی یہ چیزیں عبادت بنیں گی کہ تم نے یہ رسول کا قول نہیں سنا کہ من ماتا ولم یارف اور نہ انصاف سے بتائیے کہ رسول یہ کیوں کہتے نظر آتے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے یہ ذاکرین کی بات ہے یہ خطبہ کا بیان ہے نہیں یہ تو رسول کا قول ہے اور متفق علی قول ہے ایسا بھی نہیں ہے کسی ایک فرقیہ کسی ایک مسلک کی بات ہو تمام مسلک میں متفق علی قول کہ من ماتا بلم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیا کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا اب عزیزان گرامیت جہالت کی موت مرا سے مراد کیا ہے کہ اب انصاف سے بتائیے جو امام کو پہچان رہا ہے وہ کیا نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا روزہ نہیں رکھ رہا وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے حج بھی کر رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جہالت کی موت مر رہا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ خالق کو پہچان ہی نہیں سکتا کہ جب تک امام کو نہیں پہچانے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جس کی عبادت کر رہا ہے اس کو نہیں پہچانا تو عبادت عبادت کیسی ہے لہذا امام کو پہچاننا ریکوائرمنٹ ہے عبادت کی قبولیت کی بلکہ عبادت عبادت کہلائے اس بات کی ریکوائرمنٹ ہے کہ امام کو پہچاننا جائے برنہ انصاف سے بتائیے رسول یہ کہتے نظر آتے کہ جس نے اپنی نماز کو ادا نہیں یقیناً نماز کی بڑی اہمیت ہے روزے کی بڑی اہمیت ہے کوئی میرے اس قول کو ناقص کر کے آپ کے سامنے اگر بیان کرے تو کنفیوز نہ ہو جائیے نہ آدھی بات سن کے کسی نتیجے پر پہنچئے بڑی اہمیت ہے لیکن نماز کو اگر کوئی شئے اہم بناتی ہے تو وہ امام اگر امام کو ہٹا دیں تو پھر نماز نماز نہیں ہے کیونکہ نماز کی اہمیت کا نام ہے معرفت امام جو شئے نماز کو نماز بنا رہی ہے تو عزیزانِ گرامی بھئی اسی چیز کو دیکھنا ہے جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ جہالت کی موت مرہ لیکن رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرہ وہ اگنورنٹ مرہ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنے پروردگار کی معرفت نہیں ہوں اور بس لہٰذا اسی لئے معرفت امام معرفت امام پہ دار و مدار ہے عبادت کا اور عبادت میں نے آپ کے سامنے عرص کیا تھا کہ عبادت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ہر وہ شے جس سے عبد اور معبود کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے رشتہ بنتا ہے عبد اپنے معبود کے قریب آتا ہے یعنی بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے اس شے کو عبادت کہتے ہیں تو عزیزانِ گرامی بغیر امام کے اب اسی لئے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ عبد اور معبود کے درمیان رب کے اور بندے کے درمیان خالق کے اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے جو کنیکشن ہے اس کنیکشن کو امام کہتے ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان رشتہ ہے اس رشتے کو امام کہتے ہیں چونکہ میں ابھی گزشتہ پچھلے ہفتے پوری مجلس پڑھ چکا ہوں پوری چار مجلسیں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت جسے ہم وسیلہ سمجھتے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہے چونکہ وسیلہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ بھی ایک شے وہ ہے جو ان سے ہٹ کے ہیں اب وہ پوری ایک اپنی بحث ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا چونکہ اس پہ کافی میں چار پانچ مجلسیں پڑھ چکا ہوں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ بھی نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے غیر اللہ تو غیر اللہ نہیں ہے چونکہ اللہ تک پہنچنے کے جو ریکوائرمنٹ ہے ریکوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھئے آپ یہ وسیلہ بھی نہیں تو بات اس سے بڑھ کر رہا ہے خیر اس جالب میں جانا نہیں چاہتا جس آئے کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اب آپ کے سامنے میں نے دونوں چیزیں رکھ دی کہ کس طریقے سے عبادت کسے کہتے ہیں اور رسول کا قول کیا ہے اور رسول کا قول ہمیشہ مطابق ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے یعنی قرآن کے مطابق ہوتا ہے قرآن سے کوئنسائیڈ ہوتا ہے رسول کا قول کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا اسی بنا پر آپ یہاں پر اگر اس کو ملائیں اس آیت سے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے امام کے پیچھے چلو امام کے ذریعے سے عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو چونکہ یہاں پر رسول نے بھی یہ حکم دیا کہ زمانے کے امام کو پہچانو تاکہ تم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اور خدا اندہ کریم نے قرآن میں کہا شہد فرمایا جس آئے کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِعَمْرِنَا کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور جنہیں امام بنایا وہ کرتے کیا ہے يَهْدُونَا بِعَمْرِنَا وہ ہمارے حکم سے ہمارے عمر سے یعنی اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی اور دیکھیں رسول نے کیا کہا کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے وَلَمْ يَعْرِف کہ جو پہچانے نہیں زمانے کے امام کو اب مسئلہ یہی ہے کہ رسول نے پہچاننے کا حکم دیا لوگوں نے پہچاننے کے بجائے بنانا شروع کر دیا یہاں بنانے کا حکم نہیں دیا تھا امام کے متعلق رسول نے کہا تھا کہ اے بنایا ہوا ہے تمہیں پہچاننا ہے بس اسے تو ہماری ذمہ داری پہچاننا ہے بنانا نہیں ہے اور یہ بنانا مومنین کی صفت نہیں ہے چونکہ بنانا خاصہ ہے یہ صرف صفت مخصوص ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ امام بنانے کا حق صرف اسے ہے خلیفہ بنانے کا حق صرف اسے ہے دیکھیں عجیب بات ہے اسی لئے جب بھی وہ بیان کرتا ہے کہ میں بنا رہا ہوں تو لفظ استعمال ہوتا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ جَعَلْنَا یعنی بنا رہا ہوں میں نے بنایا ہے اِنِّی آپ نے اکثر سورہ ہے مجال اس میں اِنِّی جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ بھیج رہا ہوں بنا کے بھیج رہا ہوں یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بنانا خاصہ ہے صرف پروردگار کا پہچاننا ذمہ داری ہے بندے کی تو عزیز آنِ گرامی مسئلہ یہی ہے جس کا کام وہ اسی پر اچھا لگتا ہے بنانا اللہ پر اچھا لگتا ہے پہچاننا بندے پر اچھا لگتا ہے پہچاننا یہ بندگی کا طریقہ و سلیقہ ہے تو عزیز آنِ گرامی یہاں مسئلہ یہی ہوا کہ دنیا نے بنانے کی کوشش کی نہ رسول نے یہ کہا کہ تم بناو نہ اللہ نے یہ کہا کہ تم بناو رسول نے کہا ہے تمہیں پہچاننا ہے اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں یہی تو سلسلہ ہے سارا اللہ بناتا ہے رسول بتاتا ہے مومن پہچانتا ہے یہی بندگی کا طریقہ ہے یہی عبادت کا سلیقہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے ایزانگرامی یقین مانیے وہ شریعت کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ دین شریعت نہیں کہلا سکتا وہ دین طبیعت کا دین ہو سکتا ہے شریعت کا دین نہیں ہو سکتا چونکہ دنیا یہ کہے گی ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنائے تو ہم نے بنایا بھائی آپ کی چاہت کی حیثیت و اوقات کیا ہے آپ کو تو وہ چاہنا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے تو لہٰذا ایسوں کو امام بنانا ہے کہ جن کے لئے پروردگار یہ کہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے چونکہ آپ کی چاہت دین نہیں کہلائے گی آپ کی چاہت شریعت نہیں کہلائے گی آپ کی شاہت آپ کی چاہت طبیعت کہلائے گی شریعت نہیں کہلائے گی وہ آپ کا مزاج ہے وہ مزاج پروردگار کے مطابق نہیں ہے مزاج پروردگار کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے عبادت تو کون بتائے گا کہ مزاج پروردگار کیا ہے چونکہ پروردگار یہ کہنا ہے کہ ہم روز محشر ہم روز آخرت ہم روز قیامت ہم حساب و کتاب کے دن ہم یوم الدین جب وہ دن آئے گا جو آخری دن ہوگا اس دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور امام کسے کہتے ہیں جو آگے آگے چلتا ہے یعنی آپ جس شے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ شے آپ کے امام ہے یہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم مومنین کو امام کے ساتھ بلائیں گے یہاں پر پروردگار مطلق کلام کر رہا ہے کلی طور پر بات کر رہا ہے کہ ہم اس دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا امام ہے چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو وہ کسی نہ کسی کی اختداء میں چل رہا ہے وہی اس کا امام ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا کیوں بلایا جائے گا کیونکہ امام اس کو اور پروردگار کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو اس کو بچائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کا اتنا پاور ہونا چاہیے کہ بارگاہ امام میں اپنے بندوں کو جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو بچا سکے اب مسئلہ یہی ہے اب دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کسی کو امام نہیں بنایا ہم کسی کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یوت نے سارے پروگرام کو ارگنائز کیا ہے مولا انہیں سلامت رکھ کے ان کی توفیقات میں اضافہ کریں لیکن یہ جان لیجئے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی اور اس کے دل و دماغ اغوا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی غیر کی اختداء میں چلنے لگتا ہے غیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے کسی غیر کو امام بنا لیتا ہے اور وہ یہی زبان سے کہتا رہتا ہے کہ میں نے تو کسی کو امام نہیں بنایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے بات کیجئے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ہوتا ہے دینی فرائض کو انجام نہ دینے کا کبھی جوب کا بہانہ کبھی پڑھائی کا بہانہ دیکھئے مسئلہ ہے انشاءاللہ اس بات میں آ رہا ہوں اب آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ امام ہیں کوئی اگر دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جانے ان جانے میں ہی صحیح اس نے دولت کو امام بنا لیا ہے کسی نے طاقت کو امام بنایا ہے یعنی جو جس چیز کو امام بنائے گا روزہ محشر اس کے ساتھ بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے گا کہ بھائی تم نے دنیا میں اس کو امام بنایا تھا لہٰذا آج آخرت میں بھی تم اس کے ساتھ آئے ہو دیکھتے ہیں یہ چیز تمہیں بارگاہِ پروردگار میں کیسے بچاتی ہے اگر تم نے دولت کو مال کو ڈالر کو پاؤنڈ کو امام بنائے تھا ٹھیک ہے آؤ اب دیکھو بارگاہِ پروردگار میں تم کچھ ڈالرز دے کے بچ سکتے ہو یا نہیں بچ سکتے تو اے زہنگرامی اس سے ایک ہمیں نتیجہ یہ بھی ملا کہ امام ایسے کو بنانا ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے امام بنانا ایسے کو ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جس نے صحیح امام کو پہچان لیا پھر غلط امام اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے کبھی نہیں گمراہ کر سکے امام کا ایک چانے والا تھا جو ہمیشہ امام کے مولا کائنات کے قصیدے پڑھا کرتا تھا معاویہ نے ایک مرتبہ سنا چونکہ اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی مولا کا چاہنے والا کی چاہنے والے کے بارے میں سنتا تھا تو اس کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے خرید لیا جائے اور اس کی کوئی نکی چونکہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے ہر انسان کی قیمت ہے لوگ اس کو خریدنے ہی کوشش کرتے ہیں اور میں جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں انسان زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے زمانے کے ہاتھوں بگ جاتا ہے شیطان کے ہاتھوں بگ جاتا ہے تو عزید آنِ گرامی مسئلہ یہی ہے کہ زمانے کے ہاتھوں انسان نہ بگے اس لیے ضروری ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں بگ جائے اور جو امام زمانہ کے ہاتھ بگ جاتا ہے وہ کسی غیر کے ہاتھ نہیں بگ سکتا چونکہ ایسا نہیں ہے کہ مومن کی کوئی قیمت نہیں ہے ہر نفس کی ایک قیمت ہے اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکثر لوگیں کہتے ہیں ہمیں کون خریدے گا میں کہتا ہوں کیوں نہیں خریدے گا مومن کی نفس کی قیمت ہے میری بھی قیمت ہے ہم کہتے ہیں ہاں قیمت ہے تم قیمت ادا کر دو خرید لو ایسا نہیں ہے کہ ہم بکنے کو تیار نہیں ہیں ہم بکنے کو تیار ہیں لیکن یہ بتاؤ کیا تم وہ قیمت دینے کو تیار ہو جو ہمارا پرائیس ٹاگ ہے کیا اس پرائیس ٹاگ کی قیمت ادا کر سکتے ہو چونکہ مولا اپنے نفس کا سودا جنت سے کم میں نہ کرتے اس کا مطلب یہ کہ مومن کی قیمت جو ہے جنت سے کم میں نہیں لگائی جا سکتی اور اگر کوئی دنیاوی شئے کے لیے یہ سودا کر رہا ہے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے انشاءاللہ اس بات میں ہم آئیں گے لیکن میں بات کو واضح کرتا چلوں کہ مفہوم عبادت بغیر امام کے کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے اس لئے پروردگار یہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی ہمارے حکم سے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہدایت کون کرتا ہے امام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس امام کو پہچاننا ضروری ہے کہ جو ایسی ہدایت کرے جیسے اللہ چاہتا ہے دنیا نے امامت سے ہٹ کے خلافت کا سسٹم بنایا لیکن ان سے کسی سے آپ اس بات کو پوچھئے کیا یہ سسٹم وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کیا یہ خلیفہ تمہارے بنائے ہوئے وہی ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس بات پہ کوئی حامی نہیں بھر سکتا چونکہ الحمدللہ ہماری جو امامت کا سسٹم ہے جو رسول نے بتا یہ منسوس من اللہ اللہ کی جانب سے چونکہ رسول جس طریقے سے اللہ کی جانب جاتے اسی طریقے سے یہ سسٹم اللہ کی جانب سے ہے اور ایسی بات نہیں کہ صرف دعویٰ ہو کئی مقامات پہ لوگوں نے امتحان لینے کی بھی کوشش کی اور امام نے ثابت کر کے دکھائے لیکن خلاصہ یہ کہ امام کے پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فَإِلَى الْخَيْرَاتِ اور ہم ان کی جانب وحی کرتے ہیں نیک کاموں کی اور اقامہ صلات کی نماز قائم کرنے کی اور اتعائی زکاة کی زکاة دینے کی اور وہ ہمارے قانون لنا عابدین وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر عبادت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو امام کے پیچھے چلو چونکہ یہ اسی طریقے سے عبادت سکھاتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے تو عدیدان اگرامی یہاں غور طلب بات یہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ یہ سارا جو ہمارا موضوع ہے کہ امام کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو کیسے سوار سکتے ہیں اب مجھے یہاں پر علامہ عزر حسن زہدی صاحب علی اللہ مقامہو کی ایک بڑی خوبصورت مثال یاد آتی جو میں اکثر مجلسوں میں استعمال کرتا کوئی یہ کہے کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دیکھیں قرآن مسئلہ یہی تو ہے کہ جو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کافی ہے تو کس کی دشمنی میں کہہ رہی ہے امام کی دشمنی میں تو یہ کہا جا رہا ہے قرآن کافی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے محبت ہے اس کا مطلب یہ کہ امام سے دشمنی ہے امام کی دشمنی میں یہ کہا جا رہا ہے قرآن کافی ہے مطلب یہ نہیں کہ قرآن کافی مطلب یہ کہ امام نہیں چاہیے بھئی قرآن تمہیں یہ تو بتائے گا کہ اقام السلات کہ نماز قائم کرو لیکن نماز کیسے قائم کرو یہ قرآن نہیں بتائے گا نماز کیسے پڑھو یہ قرآن نہیں بتائے گا یہ تو وہ بتائے گا جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہ ہم نے ان کی طرف نماز کی وحی کی ہے ہم نے ان کی طرف زکاة دینے کی وحی کی ہے تو جس طریقے سے امام پڑھے اس طریقے سے نماز پڑھو اسے نماز کہتے ہیں تو قرآن صرف نماز پڑھنے کا حکم بتا رہا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ قرآن نہیں بتا رہا ہے یہ تو امام بتائے گا چونکہ قرآن ہی یہ بات تو بتا رہا ہے کہ ہم نے امام کے جانب وحی کی تو ظاہر سی بات ہے اگر بغیر امام کے چونکہ ان کے ایک بڑی خوبصورت مثال مجھے یاد آتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بڑا اچھا اور منفرد اور بڑا پیارا انداز تھا لیکن پرودگار ان کو عالی مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں انشاءاللہ لیکن ظاہر سی بات ہے پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مفہوم کہ اگر بغیر امام کے اور لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس کی فطرت میں یہ بات بھی رکھ دی جاتی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور روزہ محشر پرودگار جب بلاتا اور اس سے سوال کرتا چونکہ انسان کی فطرت میں بہانہ بنانا بھی اس کی فطرت بہانے باز ہوتا ہے انسان دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں چونکہ میں آپ کے سامنے چونکہ میں پھر بار بار بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ یوت کی جانب سے یہ انعقاد کردہ مجالی سے ماشاءاللہ تو اس میں یہ بھی پیغام جائے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے چونکہ دو طریقے کہ آپ کو لوگ ملیں گے جو ایک وہ لوگ جو دین پہ عمل نہ کرنے کا بہانہ بناتے ہیں ایک وہ لوگ جو ہر وقت دین دین کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور در حقیقت دین سے بہت دور ہوتا ہے تو ہمیں کیسا دین اختیار کرنا ہے امام نے کیسی تعلیم دی ہے تو انسان بہانے باز بھی ہے اگر پروردگار ڈائریکٹ نماز کی تعلیم دے کر اس کی فطرت مرک دیتا ہے انسان کی جب پیدا کیا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے نہ کتاب ہوتی نہ امام ہوتا ہدایت کے لیے چونکہ یہاں پروردگار کر رہا ہے یہ جو امام ہے اس کا کام ہے تمہاری ہدایت کرنا انسان ہے مہتاج ہدایت تو لہٰذا اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو سسٹم رکھا اس سسٹم کا نام ہے امامت تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ روزہ محشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا اور اللہ سوال کرتا یہ بتاؤ کہ نماز تم تک پہنچائی گئی تھی ملی تھی کابل کل ملی تھی یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز چونکہ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں آپ کے سامنے بات ویان بھی کرنی ہے اور اکثر جو سامعین ہیں وہ آن لائن ہیں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جڑے بھی رہیں بات پہنچتی بھی رہے زیادہ موضوع خوشک بھی نہ ہو جائے لہٰذا مثالوں کے ذریعے سے بات کو پہنچانے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بہانے بعد جو دنیا میں لوگیں کس انداز کے ہیں اللہ پوچھتا روزہ محشر یہ بتاؤ بھئی نماز پہنچی تھی تم تک جی پہنچی تھی پڑی تھی فجر کی نماز تم نے پڑی تھی تو یہ انسان کہتا کہ فجر کی نماز آپ نے اتنی صبح صبح رکھ دی کبھی چار بجے ہو رہے یہ کبھی پانچ بجے کبھی ساڑھے تین بجے اب اس وقت اتنی اچھی نیند آتی ہے نیند کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ وہی وقت ہے بیس ٹائمینگ ہے نیند کا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی فجر کی نماز لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات سونے کی ہو رہے ہیں ہو رہی ہے تو آپ کبھی سوے ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ نیند کیا ہوتی ہے یہ انسان خود اللہ سے سوال کر بیٹھتا کہ چونکہ تو سوتا نہیں ہے تجھے کیا معلوم کہ نیند کیا ہوتی ہے اب جائر سی بات ہے اور رحمان و رحیم بھی پلٹ کے کہتا کوئی بات نہیں چلو جاؤ جانے دیا یہ بتاؤ بھائی زہر اثر پڑی تھی کہ آپ زہر اثر کا مسئلہ یہ آپ نے دن دہارے یہ نماز رکھ دی دو بجے ایک بجے بارہ بجے دن میں آپ نے یہ نماز رکھ دی وہ تو جاب کا ٹائمنگ ہمارا ہوتا ہے ہم جاب پہ ہوتے ہیں بیو بچوں کے لئے رسک کمانا ہوتا ہے اگر کمائیں گے نہیں تو بیو بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے لیکن پھر یہ انسان کہتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیو بچے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ بیو بچوں کے لئے رسک کمانا کسے کہتے ہیں اللہ کہتا کہ کوئی بات نہیں وہ تو مغرب پڑی تھی یا نہیں پڑی ساری باتیں چھوڑو مغرب پڑی تھی یا نہیں کم سے کم مغرب شاہ تو یہی بندہ پلٹ کے کہتا مسئلہ یہ ہے آپ دن بھر کی جاب کے بعد اور ما شاء اللہ ہمارے پاس تو اور زیادہ بہانے کہ ہم تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتے ہیں اور حقیقت ہے جیسی تھکن گاڑی میں بیٹھ کے ہوتی ہے جو قبلہ عزر حسن زہدی صاحب نے بیان کیے تھے ایک عام انسان کے اس سے بھی زیادے بہانے آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پروردگار کون سی مغرب کی بات کر رہا ہے دن بھر کی تھکن کے بعد اب کہاں نماز یاد رہتی ہے تھک کے گھر پہنچیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی تھکے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ تھکن کسے کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے چون ایسوں کو نمونے عمل بنا کے بھیجا کہ جو بظاہر ہمارے جیسے لگتے ہیں چونکہ پروردگار نے انسان بنایا تو انسان کی فطرت سے بھی واقف ہے اس کے بہانوں سے بھی واقف ہے تو پروردگار نے ایسوں کو امام بنا کے بھیجا کہ بے فکر رہو تمہارے بہانے روزے محشر کام نہیں آئیں گے تم اگر تھکنے کی بات کرتے ہو نیند کی بات کرتے ہو اور اس کا حلال کمانے کی بات کرتے ہو تو میں ایسوں کو نمونے عمل بنا کے بھیجوں گا جب وہ بستر میں بستر پہ سوتے ہیں رسول کے تلوار کی چھاؤں میں سوتے ہیں تب بھی میری عبادت سے غافل نہیں ہوتے وہ دن بھر یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں اس تھکن میں بھی میری عبادت سے غافل نہیں ہوتے اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنی روٹیاں راہ خدا میں دے دیا کرتے ہیں یعنی دن بھر کی تھکن کے بعد بھی میری عبادت سے غافل نہیں ہوتے میں ایسوں کو نمونے عمل بنا کے بھیجوں گا اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی ہمارے حکم سے اور جب یہ روٹیاں دے دیا کرتے ہیں ہماری محبت میں اور ان سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے یہی تو نشانی ہے امام ہونے کے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو بہت بہانیں کتنے بہانیں لیکن یہ بتائیے کہ اگر بہانیں بنانے ہوں تو کیا ہم امیر المومنین سے زیادہ مشقت کرتے ہیں یقینا ہم سے اس چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہے جو عبادت امام کی ہوتی تھی اس چیز کی ڈیمان بھی نہیں ہے یہ تو میں نے ایک روخ آپ کے سامنے بیان کیا یہ ان لوگوں کا جو دن بھر کوئی نہ کوئی ایک ریزننگ رکھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ رکھے ہوتے ہیں اب یہ وہ جانے ان کا اللہ جائے کہ کتنے ویلیڈ ہیں یہ ریزنز اور کس طریقے سے بارگاہ خدا میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بیزی سکیجول میں بھی ہم دنیا کی تمام تر چیزوں کو سکوئیزن کر لیتے ہیں لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تب ہی ہمیں یہ بہانے ہی لگتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سختی کی ہے دین ایک طرف ایسے لوگ ہیں دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ہر وقت دین 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 اور جس کو ہمارے جارے جو یوت ہیں وہ یہ کہنا لگتے کہ بھائی یہ تو مذہب کا اوورڈوز دے رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بھی امام معصوم نے مذہب مت کی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور عبادت کرنے لگو اور اسے عبادت کہا ہی نہیں ہے میں نے کہا نا کہ عبادت کا مفہوم بندگی کا مفہوم زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھ ہی میں نہیں آسکتا اگر ہم اماموں کی زندگی کو نہ دیکھیں کیونکہ مسجد کوفہ کا ایک منظر ہے کہ امام مسجد میں داخل ہوئے ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ایک وہ انسان ہے جو بہانے بنا رہا ایک اس ایکسٹریم پہ ہے ایک دوسرے ایکسٹریم پہ ہے بلکہ لفظ ایکسٹریم بھی صحیح نہیں ہے استعمال کرنا کبھی اور اس کی تشریح کروں گا لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے عام طور پہ یہ ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے کہ انتہا پسند شدت پسند ایکسٹریمزم تو ایک اس ایکسٹریم پہ ہے ایک اس ایکسٹریم پہ ہے اور دین کا نام ہی ہے بیلنس اعتدال پسندی ہی دین ہے عزیزان اگرامی دین کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے کوفہ کی مسجد میں مولا کے گانا داخل ہوئے فجر کے وقت داخل ہو رہے تھے کہ ایک آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا انسان ہے اور ایسا انسان کا پروزانہ دیکھتے رہتے ہیں امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے فجر کا وقت تھے دیکھا کچھ لوگ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے مولا نے نماز پڑھائی اپنے کچھ جو بھی وضائف کیے گھر گئے اس کے بعد زہر میں مولا مسجد میں داخل ہوئے دیکھا پھر وہی لوگ ہیں اسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور نمازیں چل رہی ہیں اللہ ہو اللہ ہو ہو رہا ہے اور اللہ اللہ کی بس بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں کوئی بات نہیں مولا نے نماز پڑھائی مغرب میں آئے پھر دیکھا وہی لوگ وہی جگہ اسی انداز سے عبادت ہو رہی ہے اچھا جتنے لوگ ہیں دیکھ دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں اور یہی ایک زمانے کا ہمارا طریقہ بھی ہے معذرت کے ساتھ کہ دیکھئے یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں جسے ہم اور آپ نماز روزہ حج و زکاة کہتے ہیں یہ جو ارکان دین ہیں ہو رہی ہے بھائی یہ اللہ کو امپریس کرنے کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے اللہ امپریس ہو اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس سے اللہ امپریس ہو اس سے بندے امپریس نہ ہو لیکن ہم کبھی کبھی چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اب جو مغرب میں ہی مولا آئے دیکھا صبح سے شام تک یہ مسجدی میں ہیں اور ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ معصوم کس طریقے سے جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں اب مولا داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اب انہوں نے بھی ہمارے اور آپ کی طرح جواب دیا کہ مولا یہ بڑے عابد لوگ ہیں بڑے زاہد لوگ ہیں عبادت گزار لوگ ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں مسئلہ یہی ہے نا سارا کا سارا کہ اگر امام کو آپ بائی پاس کر کے اللہ والا بننے کی کوشش کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں اب آپ یہ دیکھئے امیر المومین نے کیا ارشاد فرمایا بلکہ وہ روایت کے جملے تو آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر رہا کہ جو روایت میں بیان ہوئے بہت جلدی جلدی میں گزروں گا انشاءاللہ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ کھاتے پیتے کیا ہیں ان کے گھر والے کہاں تو لوگوں نے بتا کہ ان کے گھر والے تو فران جگہ پر ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاٹ دیا اور چھوڑ کے انہوں نے اپنا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور مولا نے پوچھے یہ بتاؤ یہ کھاتے کیا ہیں اس کے لئے ہمارے بزرگ علماء ایک بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے سن کے آپ کو اچھا لگے گا کہ مولا نے پوچھے بتاؤ یہ کھاتے کیا ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ مولا جب محلے والے ترس کھاتے ہیں تب یہ کھاتے ہیں یعنی جب کوئی لاکے کچھ ڈال جاتا ہے تب یہ کھاتے ہیں مولا نے کہا کہ انہیں اٹھاؤ یہاں سے اٹھاؤ ہماری اور آپ کی زبان میں کہیں کہ کالر پکڑو اور کوفے کی حدود کے باہر مسجد کے باہر نہیں کہا کوفے کے جو باؤنڈری اس کے باہر پھیک کر دیا کہ یہ لوگ شہر کا ماحول خراب کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف اپنی پورے دن کا رسک کمانے کے بعد بھی اور محنت کے بعد بھی اس کے بعد بھی عبادت سے غافل نہیں ہیں ایک طرف یہ درس دیا جا رہا ہے اور ایک طرف مولا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں یہ طریقہ زندگی نہیں ہے اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اپنے اہل و آیال کو چھوڑ کر کے اور یہاں پر بیٹھ کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں والوں کو خوش نہ کریں تو آپ نے دیکھ پتا ہے اب کسی سے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے ہم نماز تو گناتے ہیں روزہ تو گناتے ہیں ہش تو گناتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ بھائی بھائی سے صحیح سے بات کرے یہ عبادت ہے بھائی بہن سے صحیح سے بات کرے بہن بھائی سے صحیح سے بات کرے مومن مومن سے صحیح سے بات کرے اچھے سے پیش آئے لیندین صاف رکھے معاملہ صاف رکھے یہ عبادت ہے کبھی ذہن میں خیال آتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی عبادت ہے کہ جس سے اللہ امپریس ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ وہ مقصد انسانی ہے کہ جس کو یہ پورا کر رہا ہے اور اس کے مولا کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ اور کوفے کے باہر ڈال کر کے آؤ اور اگر سچ میں یہ بارگاہ پروردگار میں اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہ اللہ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہتوڑی تھماؤ ان کے ہاتھ میں آزار تھماؤ اور یہ دن بھر مزدوری کریں مزدوری کرنے کے بعد جب پسینے کی حالت میں آ کر کے یہ دو رکعات نماز پڑھیں گے تو میں علی ابن عبی طالب بارگاہ پروردگار میں ان کے سجدوں کی گواہی دوں گا تو انصاف سے بتائیں جس کے سجدوں کی گواہی علی دے دیں تو یہ تو قبولیت کی سناتی ہے تو مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے اہل و آیال سے غافل ہو کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے وہ کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا اور اگر صرف یہی نماز کیونکہ درمیان سے اگر کوئی امام کو ہٹا دے تو مفہوم عبادت مفہوم بندگی جینے کا طریقہ جینے کا انداز اس کا لائف سٹائل کبھی اللہ کے خوشنودی کے لئے نہیں ہوئے کیونکہ اس نے درمیان سے امام کو ہٹا دیا اور اگر یہی نماز روز دیکھیں بات یہی ہے کبھی میری تقریر سے یہ نہ سمجھئے کہ میں نماز روزے کی مخالفت کر رہا ہوں میں تو نماز روزے کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس نماز روزے کا ویلیڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں ورنہ فائدہ کیا انسان محنت بھی کرے وہ قبول بھی نہ ہو بات تو قبولیت کی ہے ورنہ انصاف سے بتائیں اگر یہی نماز روزے جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اگر یہی عبادت ہوتی تو رسول اللہ کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ دربتو علی ان فی یوم القندقے افضل من عبادتی سقلین کہ علی کی ضربت یوم خندق خندق کے دن جو علی کی ضربت تھی وہ سقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کا مطلب یہ کہ جو عبادتوں کی شان ہے وہ ضربت علی ابن ابھی طالب ہے تو بھائی یہ ضربت عبادتوں کی شان کیوں بن رہی ہے افضل کیوں ہے عبادتوں سے چونکہ عزیزان اگرامی عبادت کا جو میار ہے وہ ہے اخلاص خلوس خالص اللہ کے لیے ہو اب معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خلوس ہے اخلاص ہے یہ کیا ہے جب امام سجاد چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو خلوس ہے عبادت میں خلوس کیسے پیدا ہو میں قربان جاؤں کہ مولا نے کس طریقے سے عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ عبادت میں جو خلوس ہے وہ کیسے پیدا ہو تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محبت ہی تو اخلاص پروردگار ہے یعنی محمد والے محمد جب دل میں محبت ہوتی ہے یہی خلوس ہے کہ جس کی بنا پر بارگاہ پروردگار میں عبادت قبول ہوتی ہے اور عبادت بنتی ہے وہ اسی طریقے کا واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا چوتھ امام کی زندگی پیش آتا ہے کہ جہاں زہری نامی ایک فقی تھا بنی امیعہ کا جو چیف جسٹس بھی تھا قاضی القزاد بھی تھا اس سے غلط فیصلہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے چونکہ آدمی اچھا تھا اور بنی امیعہ کے یہاں ملازمت کرتا تھا قاضی القزاد تھا چیف جسٹس تھا ایک کیس آیا فیصلہ غلط ہو گیا جو مجرم نہیں تھا اس کو سزا سنا دی معصوم تھا انوسنٹ تھا اس کو سزا سنا دی جب سزا سنا دی تو بہت پشتا ہے اپنے کیے پہ اور اپنے عہدے کو چھوڑ دیا جب عہدے کو چھوڑ دیا تو پشتاتے ہو وہ توبہ کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو وہ جنگلوں میں چلا گیا جب جنگلوں میں چلا گیا ڈاڑی بڑھ گئی اور کئی دن ہو گئے بال بڑے ہوئے عجیب کپڑے عجیب حالت لوگ کہنے لگے کہ پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا چونکہ حلیہ ہمیں زمانے کا تو حالی ہے یہ نا کہ اگر کوئی اچھا انسان بھی خراب کپڑے پہن لے تو اس کو پاگل کہنے لگتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ جب امام تک خبر پہنچی امام نے کہا نہیں امام اس سے ملنے کے لئے کہ اس کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد امام زہنالعبدین اس تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد سوال کیا کہ ماجرہ کیا کہنے لگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یہ خطا ہو گئی کہ اگر تس سے خطا ہوئی ہے تو معافی کس سے مانگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک پروردگار کہ خوشنودی حاصل نہیں کرے گا تو اس انداز سے پروردگار کو پلیز نہیں کر سکتا یہ اللہ کو پلیز کرنے کے طریقہ نہیں ہے چونکہ ہمارے ابھی اللہ معاف کرے خدا نہ خواستہ دیکھیں ہم سے جب کوئی چیز غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا سلیوشن جب ڈھونٹے ہیں تو اپنی ذہن اور اپنی عقل کی حساب سے ڈھونٹے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے جب ہم اللہ کو خوش کرنا چاہیے چاہتے ہیں تو ویسے خوش کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے تو ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ امام بتائے گا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ آئِمْ مَتَنْ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا یہ ہمارے حکم کے مطابق تمہاری ہدایت کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے اس پرابلم کو فکس کرنے کا امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تُو نے جس کو سزا دی تھی اس کے گھر والوں کے پاس جا اور مہا جا کر کے جو شریعی ندیت ہے جو کمپنزیشن ہے اس کمپنزیشن کو عدا کر اور اس کو عدا کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جا جو اب تیرے اہل و عیال کا حق ہے اس کو عدا کر اور جب اس کو عدا کرے گا اس کے بعد بارگاہ پروردگار میں سر کو چکا کر اور ایسا ہی ہوا وہ آیا اور اس نے بیٹھ کر کے جس کے غلط سزا سنائی تھی اس کے گھر والوں سے بات کی ان سے معافی مانگی اپنے گھر والوں سے معافی مانگی پھر بارگاہ پروردگار میں آیا اور بارگاہ پروردگار میں آ کر کے توبہ کی وہ دن تھا اس کے بعد کا دن تھا پھر نہ اس نے بنی امیہ کی طرف دیکھا نہ بنی امیہ کی بات کی بس امام کے قصیدے ہر وقت پڑھا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ بغیر امام کے رضا پروردگار حاصل ہی نہیں ہو سکتی بغیر امام کے صحیح راستہ کے ذریعے سے اب دور محبود کا رشتہ مضبوط ہے امام وہ کنیکشن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کنیکشن کے بغیر آپ چیزوں کو کیسے آپریٹ کر رہے ہیں میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ وہ پاور ہے وہ پاور ہی امام ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپلائنس یوز کرتے ہیں اور اس کو پلگ ان نہیں کرتے ہیں اور سارے بٹن زباتے رہتے ہیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو پلگ ان ہی نہیں کیا تو جو مقصد ہے وہ مقصد کام نہیں ہو رہا ہے اس کا تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جب درمیان سے دنیا امام کو ہٹا دیتی ہے یا امام کو بھول جاتی ہے اس درمیان میں یہ خیال آتا ہے کہ بغیر امام کے اللہ کو خوش کر لیں گے تو بجائے ہدایت آفتہ ہونے کے گمراہ ہو جاتا ہے تو ایزان اگرامی یہ سلسلے امامت در حقیقت اللہ تک پہنچنے کا ڈائریکٹ راستہ ہے اور چوتھے امام کی زندگی سے چونکہ اور بھی مجھے کچھ باتیں بیان کرنی تھی گھڑی پہ میری نظر ہے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اکثر جو ہمارے سامعین ہیں وہ آن لائن ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آن لائن زیادہ دیر تک میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ہم روک کے نہیں رکھ سکتے چونکہ فرشیاضہ پر تو خود ایک فرشیاضہ کی برکت ہوتی ہے اور مجبوری بھی ہوتی ہے کہ آنے کے بعد جب آ گئے ہیں تو یہاں کا ایک تقدس ہے ایک احسرام ہے لیکن وہاں سب آزاد ہیں تو انشاءاللہ کل یہی سے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ امام کی زندگی سے کس طریقے سے ہمیں جینے کا ایک سلیقہ ملتا ہے اور ہر شعبے میں امام نے ہمیں کیسے بتایا تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ عبادت بغیر یقین کے نہیں ہی تھی اور امام نے ہمیں یقین کے مفہوم یقین کے معنی بتایا اور دوسری طرف آج جو بات ہم نے ڈسکس کی ہے کیونکہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینز کرنے ایک کوشش کرنے ہیں امام کی زندگی سے تو ہم نے اس بات کو دیکھا کہ عبادت صرف یہ نہ سوچیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عبادت یعنی صرف سجدے عبادت یعنی صرف نماز تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مقصد بندگی ہے ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں چاہا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن انسانوں والے کام نہیں کر رہے ہیں یعنی ماں باپ کا احترام نہیں ہے اہل و عیال کا احترام نہیں ہے ان سے محبت نہیں ہے اور سب سے بڑی چیز تو وہی ہے کہ عزتدار انسان وہ ہے جس کے خود اس کے گھر والے عزت کرے سب سے سب کی بات ہٹائیے آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں اور انشاءاللہ ربتے ہیں ہمارے استاد ایک بات یہ کہا کرتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی کس طریقے سے ایک اچھا مولوی کون ہوتا ہے ایک اچھا عالی مدین کون ہوتا ہے تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی اور یقینا اور اگر ایسی بات ہے حقیقی طور پر عالی مدین ہوئی تو انہوں سے پوچھا گئے کہ ایک سچا اور اچھا عالی مدین کون ہے کہ جو معاشرے میں ایسے اٹھے جو سسائیٹی مجیور ہے اور ایسے رہے ویسے رہے کہ کچھ نہیں نماز روزہ ساری چیز انہوں نے ایک جملے میں ساری چیز سمجھ گیا انہوں نے کہا کہ سچا عالم وہ ہے سچا مولانا مولوی وہ ہے کہ جس کو اس کے گھر والے مولانا سمجھ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھئی آپ کے سامنے میں آؤں تو پرٹینٹ بھی کر سکتا ہوں بہت سے چیزیں اچھے سے اٹھ رہا ہوں اچھے سے بیٹھ رہا ہوں اچھے سے بول رہا ہوں تو پرٹینٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک وقت کیلئے پرٹینٹ کرنا ہے لیکن جن کے ساتھ ہر وقت ہوں ان سے کوئی ایسی پردہ داری نہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ مجھے مولانا عالم یا مولوی یا طالب علم نہیں مانیں گے تب تک میں حقیقی بن نہیں سکتا تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اگر پروف کرنا ہے تو ان لوگوں کے سامنے نہیں کہ جن کے اور آپ کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں آپ کو اس کے سامنے پروف کرنا ہے کہ جس کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے یعنی بارگاہ پروردگار میں اور اسی لئے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے مال و دولت سے نہیں بلکہ تقوی کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے عزت کا میار تقویہ ہونا چاہے عزیزان اگرامی جب بات تقویہ کیا آتی تو صرف نماز ضرورت تک محدود نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے ملتے اور جلتے ہیں وہ لیندین کرتے ہیں یہ بھی تقویہ یہ بھی تقویہ اور خیر ساری باتوں کو سمیٹھتے ہوئے کہ اور ہم کئی بار کئی چیزوں کو نہ کرنے کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ سبلا کیا بتائیں اتنے پریشان حالات چل رہے ہیں اتنی مصیبت ہے اتنے ٹینشن میں ہم ہوتے ہیں کہ کئی کاموں کو نہیں کر پاتے اور دیکھیں جب بھی میں ایسی بات کرتا ہوں اور ایسی مجلسیں پڑھتا ہوں کہ جس کو حقیقی طور پر ہم اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کریں اور دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ مولا کا چاہنے والا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے یہ توفیق عطا کرے اور کچھ باتوں کو میں اس لئے ہی ممبر سے اتنا پڑھ دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کے دن میں خود اس کام کو کرنا چاہوں تو بھلے اللہ کے خوف سے نہ صحیح کم سے کم لوگوں کے خوف سے اس کام کو نہ کریں کیونکہ میرا دل میں یہ خیال آ جائے کہ اتنا اس بات کو ممبر سے پڑھا ہے بھائی صرف اس بنا پہ میں نہیں کر سکتا تو میں اپنے لئے کچھ چیزوں کو کچھ دروازوں کو بند کر دیتا ہوں یہ کام کر پرسنلی میں اپنی بات کر رہا ہوں اور بارگاہ پروردگار میں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق عطا کرے اور یقین مانیے کہ جو فرش آزا کی دولت اور نعمت ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی نعمت ہے یہاں سے ہمیں وہ راستہ ملتا ہے کہ جس سے ہم خوشنودی پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں تصور کریں آپ اور سب کچھ سمیٹ کے یقین مانے جس طریقے سے قرآن کے لئے ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے سورہ الحمد میں ہے اور پورے کا پورا الحمد بسم اللہ میں ہے اور پوری بسم اللہ بے میں ہے اور پوری کی پوری بسپورا کا پورا قرآن نکتہ تحت الباہ میں ہے تو جس طریقے سے قرآن سمٹ کے ایک نکتے میں آ رہا ہے عزیزہ نگرہ میں اسی طریقے سے اگر آپ سیرتِ معصومین کو سمیٹھتے رہیں سمیٹھتے رہیں سمیٹھتے سمیٹھتے جس نکتے پر آکے رکھ جائیں گے اس نکتے کا نام ہے کربلا کربلا میں زندگی کا ہر رکھ ہے ورنہ انصاف سے بتائیے ہم کچھ بھی بات کرتے ہیں کتنی پریشانی اتنی یہ ہے سیدِ سجاد سے زیادہ تو کوئی پریشان رہا ہی نہ ہوگا اور جنابِ زینب جو امب المصائب ہیں اللہ اکبر کن کن مسائب میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ان چار دن میں فضائل بھی امام کے حوالے سے ہوں گے اور مسائب بھی امام کے حوالے سے ہوں گے چونکہ یہ وہ امام ہے جب بھی میں سوچتا ہوں کہ مسائب بیان کروں تو ہمیشہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کس مسائب کو بیان کروں عجرکم علاللہ ہاں عزیز آنے گرامی ایک ایک مسائب مولا کا ایسا ہے جنابِ زینب کا ایک ایک مسائب ایسا ہے راہِ کوفہ و شام کے جو مسائب ہیں عجرکم علاللہ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوفے کے دروازے کے قریب جنابِ زینب آئی ہیں نا تو یہ آسان نہیں تھا خود کوفے میں داخلہ جنابِ زینب کا اور خافلہ سالار ایک بیمار ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے ہاں عزیز آنے گرامی تاریخ نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ کوفہ پائے تخت بنا امیر المومنین کا علی ابن عبی طالب کا پائے تخت بنا ظاہری خلافت میں اور مولا کوفہ پہنچ گئے تو ایک مرتبہ امام حسن و حسین کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بہنوں کو لے کر کوفے آؤ لیکن دیکھو خبردار جب کوفے کے دروازے کے قریب آنا اور دن کا وقت ہو تو کوفے میں داخل نہ ہونا اور دیکھو سورج دھلنے کا انتظار کرنا اور علی تک پیغام پہنچوا دینا علی خود اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے درِ کوفہ پر آئے گا اور ایک مرتبہ اے صحیح ہوا علی کے بچے اپنی بہنوں کو لے کر جب کوفے کے دروازے کے قریب پہنچے علی تک پیغام پہنچایا گیا مولا درِ کوفہ کے قریب آئے پھر رات کا سناٹا تھا ایک مرتبہ امِ کلسوم کے ہاتھ کو تھاما ایک مرتبہ آزائنب کے ہاتھ کو تھاما اور دونوں بچیوں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد علی ایک مرتبہ راستے پہ چلاتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں دکھاتے جاتے ہیں کہ زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے زینب یہ کوفے کا اشارہ رئیسی ہے یہ کوفے کا مین روڈ ہے زینب یہ کوفے کا بازار ہے زینب اس جانب دربار ہے زینب اس جانب مسجد ہے وہ ایک مرتبہ زینب نے بڑی حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا ایک سوال کیا کہ بابا آپ نے رات کی تاریخی میں اپنی بیٹیوں کو شہر میں داخل کیا ہے میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کی ماں کا جنازہ رات جی میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا بابا علی و بطول کی بیٹیوں کا ارے کوفے کے دربار کوفے کے راستوں سے کیا واسطہ ہاں عزیزان اکرامی علی خاموش ہے لیکن ہاں جب ایک مرتبہ کوفے کے دروازے کے قریب قافلہ آیا ارے زینب داخل ہونے لگی ارے سید سجاد سے دیکھ کے کہا اے بیٹا سید سجاد ارے آج زینب کو معلوم ہو گیا کہ بابا نے کیوں کوفے کی گلیاں دکھائیں تھی ارے کیوں کوفے کا بازار دکھایا تھا عجرکمالاللہ یہ بیمار امام ہے ارے ماں و بہنوں کے ساتھ کوفے میں داخل ہو رہا ہے تماشائیوں کا حجوم ہے عجرکمالاللہ ارے لوگ دیکھ کر مزاہ خڑا رہے ہیں کس طریقے سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا ایک مرتبہ ایک شخص قریب آیا آنے کے بعد کہتا ہے چونکہ جب یہ کوفے میں داخل ہو رہے تھے اے تو کوفے میں مسلم کے لاش کو لٹکا ہوا دیکھا ایک شخص قریب آیا آنے کے بعد کہتا ہے اے قیدی یہ بتاؤ کیا تم مسلم کے بھتیجے ہو کیا مسلم تمہارا چچا تھا ایک مرتبہ بیمار نے کہا میں اسی مسلم نے قیل کا بھتیجہ ہوں کہا تو یہ بتاؤ کہ جب تمہارا چچا کوفے میں داخل ہوا تھا جب اسے زنجیروں میں قید کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس کا سینہ تنا ہوا تھا اس کا سر اٹھا ہوا تھا کیا بات ہے کہ تم اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہو اے قیدی کیا تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہے وہ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ تُو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیئے ارے تُو نے نہیں دیکھا جب میرا چچا مسلم داخل ہوا تھا تو میرا چچا مسلم تنہا تھا ارے جب میں داخل ہوا ہوں تو میرے ساتھ میری بیٹ میری ماں ہیں ارے فپیاں ہیں بے مقناوں چادر یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہاں عزیز آنے گرامی ارے جب راہ کوفہ سے راہش کوفہ و شام سے قافلہ گزرا ہے ارے کس کس مسائب کا بیان کیا جات ایک روایت کی بس مختصر سی بات سن لیجئے تاریخ لکھتی ہے ایک کہ سہل بن سعد جو رسول کے صحابی تھے یہ جب بھی حج کرتے تھے کبھی الگ الگ راستوں سے اپنے گھر پلٹا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں شام کے راستے سے اپنے گھر واپس پلٹوں ہاں عزیز آنے گرامی جب ایک مرتبہ یہ شام میں داخل ہونے لگے یہی وہ شام ہے نا کہ جس کو سیدے سجاد سوچتے تھے تو خون کے آنسو رویا کرتے تھے وہ ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں شام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نقارے بج رہے ہیں شام والے ڈھولو تہشے بجا رہے ہیں میں ایک دم سے حیرت نے پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی تو عید نہیں ہے جسے اس طریقے سے منایا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ میں شام والوں سے سوال کرنے لگا کہ اے شام والوں یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی ایسی کون سی اید ہے کہ جو میں صحابی رسول ہو کے نہیں جانتا بہ ایک مرتبہ شام والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کی اید نہیں ہے اور ایک باغیوں کا قافلہ معذلہ ہے کہ جو جس نے یزید کی حکومت خلاف خروج کیا تھا وہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے یہ ہم جید کے نقارے بجا رہے ہیں بہ ایک مرتبہ سہل کہتے ہیں کہ میں بھی قافلے کو دیکھنے کے لئے رک گیا ایک مرتبہ جب قافلہ شام کے شہر میں داخل ہونے لگا ارے بازار میں قافلہ آیا ارے میں نے دیکھا کہ نو کے نیزہ پہ کچھ سر ہیں ارے جس سے نور ساتے ہو رہا ہے ارے خون آلودہ سر ہیں سر پہچانے نہیں جا رہے ارے بڑا عجیب ماجرہ ہے اس طریقے کا کبھی کوئی قافلہ دیکھا نہیں ارے میرا دل پھٹنے کو آتا تھا ارے ایک مرتبہ میں ایک قیدی کے قریب پہنچا اس قافلے میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس سے میں سوال کروں ارے میں نے دیکھا ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ارے گلے میں خاردار توقھ ہے ارے گلے کی رگوں سے خون جاری ہے بال بکھرے ہوئے ہیں تازیانوں کے نشان ہیں ارے پشت میں لنگر بندھا ہوا ہے ارے لنگر کھیج کے بیمار چل رہا ہے میں قریب پہنچا قریب پہنچنے کے بعد کہا کہ اے قیدی تجھ پہ میرا سلام ہو ایک مرتبہ قیدی نے ایسی بات کہی کہ مجھ سے سہا نہ گیا قیدی نے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ اے نانا کے صحابی سہل ارے تجھ پر بھی میرا سلام ہو ارے جیسے یہ جملہ سہل نے سنا کہ نانا کے صحابی تجھ پہ میرا سلام ہو سہل کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھڑ گیا میں نے پوچھا اے قیدی تجھے خدا کا واسطہ بتا تیری پہچان کیا ہے اے تُو کون ہے کہا سہل پہچانا نہیں میں علی ابن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا کہا کہا یہ کیسے ہوا کہا کربلا کے میدان میں ارے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے وہ علی اکبر کا سر ہے وہ قاسی معانی محمد کے سر ہے وہ ایک مرتبہ مولا گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ گھوڑے کی گردن میں چچا باز کا سر ہے وہ ایک مرتبہ سہل سے کہا سہل اب اس کے آگے نہ دیکھنا نظروں کو نیچہ کر لو ارے میں اکیلہ اس شام کے بازار میں نہیں ہوں علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں ارے بے مقنہ ہو چادار ارے سہل نے موں کو پیٹا ماتم کرنا شروع کیا ارے واہ محمدہ واہ مصیبتہ کا نوحہ بارِ الٰہ ہمارے اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں اس موزی وبا سے چھٹکارہ دلوا پروردگارہ جہاں جہاں بھی جیئے شیعانِ حیدرِ کررار بالخصوص شہرِ ہیوستن میں جو مومنین مریض ہیں یا کسی بھی طرح مرض و بیماری مبتلہ ہیں پروردگارہ چوتھے امام کی شہادت کیا یام ہے تو جب بیمارِ کربلا کیا سیری کا اور بیماری کا واسطہ پروردگار انہیں شفاءِ کاملہ اور آج لائن آیت فرما پروردگارہ جو لوگ تمام حاضرینِ مجلس بانیانِ مجلس تمام سامائینِ مجلس جو آن لائن دیکھ رہے ہیں پروردگار تمام کی دلی حاجتوں کو پورا فرما میں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا پروردگار ہمارے مراجِ اکرام ہمارے علماء ہمارے ذاکرین ہمارے خطبہ ہمارے مرسی خان نوحہ خان ہمارے سوز خان ہمارے تمام ماتمدار عزادار ان امامِ مظلوم جتنے پروردگار سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھ پروردگارہ ہمارے عدباتِ آلیات عدباتِ مقدسات ہمارے سنٹر مسجد امام بارگاہ جلوس سب کی حفاظت فرما پروردگارہ جلد ازلد امامِ زمانہ کا ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتو سمیل علیم ماتمیح حسین ماتمیح 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 یعنیح 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 شام کا بازار آبید بیمار شام کا بازار آبید بیمار سار شام کا بازار شام کا بازار بھولے گا نا وہ منظر نیزے پہ سرے سرے سرور بھولے گا نا وہ منظر نیزے پیسر سرور بے مخنا بے چھادار بلوے میں پھپی مادار اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار مار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی آدھا کی سفار آئی اور عالم تنہائی وہ بے کا سلاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار عابد بو آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بو آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس تشت میں ہے جو سار وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار اور کچھ شمر سے فرما دوں گردن میری کھلوا دوں کچھ شمر سے فرما دوں گردن میری کھلوا دوں سر بابا کا دلوا دوں یا اس کو یہ سمجھا دوں مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار مار پاؤں میں بیڑی توخ گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار مار عابد بیمار شام کا بازار پاؤں میں بازار مارے نہ ستمگار مارے نہ ستمگار میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی عالم رہاں نے کہاں اور زندہ نے کہاں یہ بہن قید ہوئی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاکش دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ تش نالبی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی دھوپ میں تُو تھا شجائے تُجھ سے آباد تھا گھئے اے برے نام میرا سر کیا نہیں تُجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تُو نا یا غازی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی آگئی شامِ علام لٹ گئے اہلِ حرام ریٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا تھن ڈالا فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آگئے بابا لی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی کیا کہوں شیرے میرے بے رے دا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہرِ در شہرِ گئے کلقتِ کوپا کبھی کلقتِ شام کبھی اور ہاں ہم پہ حسی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی خید خانے میں خضا جب سکینہ کو ملی دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورتِ نادِ علی دکھ میں دھو راتی رہی تُو نا یا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نا یا غازی عالم ران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن پید ہوئی تُو نا یا غازی تُو نا یا غازی تُو نا یا گو سلام علیکہ وعلا جدکا وعبیک السلام علیکہ وعلا امکا وافیک السلام علیہ تسعہ المعصومین من ذریعتک السلام علیہ جمعین شہدائی کربلا خصوصا سیدیہ مولای عبالقل لباس ابن امیر المحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزعفہ السلام علیکہ یا شمس الشموس نیس النفوس یحن مطفون السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجب علی بن موسیٰ الرزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الرسل والزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا عمام زمان نا حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مقرجک وزحورک وجعلنا من آوانک وانسارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ کے التماسے کے ایک متبہ سورہ حمد و تین متبہ سورہ توحید خلاوت فرما کے سلطان شرازی بنت محمد خلیل شرازی کی روح اور جمعہ مومنین اور مومنات کے ارواہ بالکل چودہ اے ملدت جعفریہ کے ارواہ کو عصال فرما